سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے بہت بڑا تاواہ کر رہی ہے جی امریکی قومی سلامتی کی بات کر رہی ہوں سر انہوں نے ٹرمپ پر الزامات لگائے ہیں اپنی کتاب جو انہوں نے لانچ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو رکھوانے کے لیے کافی کوششیں بھی کی جاری ہیں ٹرمپ کی جانب سے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آئندہ انتخابات جیتنے کے لیے صدر ٹرمپ نے چین سے مدد پانگ لی ہے بولٹن جو ہے جب امریکہ میں نیو کونز کا آغاز ہوا تھا نیو کنزرویٹیو جو اگرچہ ڈیموکریٹ کے دوسری پارٹی کے کنزرویٹی کے ساتھ ہی تھے وہ ایسے لوگ تھے جو جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ یہ فنڈیمنٹلیس بھی تھے یہ امپیلیس بھی تھے یہ فاشیست بھی تھے ان کا پرسپر یہ تھا کہ امریکہ جو ہے ریس سپیریر پاور ہے دنیا پہ حکومت کرنے کا اختیار ان کو حاصل ہے گویا اور امریکی پرنسپل اور ویلیوز کے لیے ہمیں طاقت بھی استعمال کرنا پڑے تو ہم استعمال کریں گے پروجیکٹ فالرکن نیو سینچری اور نیو کونز یہ کہلاتے تھے نوک قدابن پسند کچھ بھی کریں جیے گا بولٹن ان کا بھی گویا گروہ گنا جاتا تھا شاید ان میں شامل نہیں ہوا اس گروہ میں لیکن ان سے بھی زیارہ شدت تھا ایک امریکی ذہنیت کا ایک آرمی تھا پڑا سخت قسم کا بتاثب قسم کا آرمی گنا جاتا تھا اس کو لیکن اہم پوسٹ پہ بھی رہا اچھا ڈپلومیٹ تھا اس کو یو اینوں میں امریکہ کا نمائندہ بنا کر جا گیا اس کو اوباما نے اس کو اپنی نیشنل سکورٹی کا اڈوائزر کے طور پر دیا لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک اصولی سا آدمی ہے اور وہ امریکہ میں ایک خاص پوائنٹ سیاست کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اسے ان کی حرکتیں ٹرمپ کی پسند نہیں آئی ٹرمپ نے جتنے سات آٹھ نو اپنے قریبی مشیر جو تھے وہ فائد کیے اس میں سے ایک بورٹنگ بھی تھا ان کے بارے میں انہوں نے یہ بھی کہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس کا کیریئر ختم ہو چکا تھا میں نے اس کو موقع دیا ظاہر ہے وہ تو اب احسان جتا رہا ہے اچھا اس نے کچھ باتیں ایسی نوٹ کی جو اس کا خیال امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف تھی اس کے بارے میں پہلے بھی یہ آتا تھا کہ اس نے روس کو یہ لالس دیا تھا اور روس نے امریکہ کے الیکشن میں ایک طرح سے انٹریکٹ حصہ دیا ہے سائبر وار لڑی ہے اور جیتی ہے اور ٹرمپ کی حمایت کی ہے ٹرمپ انکار کرتا رہا تھا لیکن اس پر بھی اس کی امپیچمنٹ ہونے کا ڈیسر تھا امپیچمنٹ وہاں کام ہے اب ہوتی نہیں ہے لیکن یہ بات بھی تھا اب یہ بات اس طرح آگئی ہے یوکرین کے سلسلے میں بھی آیا ہے اب یہ بات اس طرح آگئی ہے چین کے صدر سے مل کر جب اس نے بات کی چنجی سے تو کہنے لگا کہ آپ کیلیفورنیا میں ہماری فلا فلا چیزیں خرید دیں صلاحات کا ملک ہے وہ آپ چیزیں خرید دیں گے اس کے درچے کے طور پر امریکہ کو جو ہے مجھے اگر صدر منتقب ہونے میں مدد ملے گی وہ ریاستے میرے ساتھ ہو جائیں گی ساتھ ہو جائیں گی اچھا اس طرح کی باتیں ٹرپ غیر سمیداری کی باتیں تو ویسے ہی کرتا رہتا ہے پبلک کرتا رہتا ہے میں تو حیران ہوں کہ امریکہ رائعامہ کیسی ہے وہ تمام باتوں کو سنتی ہے اور پی جاتی ہے اس پر بات نہیں کرتی لیکن میں آگے تک جو پاکستان میں اقبار آتے ہیں ان میں کسی ایک اقبار میں کسی ایک جلیدے میں کسی ایک مجلے میں کسی کو ٹرم کی حمایت کرتے نہیں دیں پھر بھی اگر یہ خاص طور پر امریکہ کے لیے جو ہیں بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ خزمدار ٹرمپ کی پالیسیاں بھی ہیں اب ایسی صورت میں جبکہ الیکشن سرپر ہیں اب یہ مہینہ جون کے جولائی آگیا جولائی اگر ستمبر نومبر میں پانچ مینے کے بعد آپ کی الیکشن ہے اور الیکشن اگر یہ فضاء جو ہے وہ ٹرمپ کے بارے میں اہی رہی جو اب ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ جیس سکتا ہے سر اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پر سینئر تجزیہ کار سید کازی صاحب نے جوائن کیا اسلام علیکم سر جی سید کازی صاحب کیا حال ہے ٹھیک تھا خیریت جی جناب امیر صاحب والیکم السلام حضور کہتے ہیں اللہ کے شکر ہے جی اچھا ہم دو باتیں کر رہے ہیں ایک تو ہم کر رہے ہیں جناب اس کے بارے میں انڈیا کے بارے میں کہ انڈیا نے چین کے ساتھ اپنے وہ صلقات ختم کر لیے ہیں کہ ان سے کہا گیا ہے کہ ٹیلی کمیونکیشن ریلوی وغیرہ کے جو کنٹیکٹ ہیں ہواوے سے بہت درد لگتا ہے نا دنیا کو وہ ختم کیے جائے چین کی جو جنگ دوسرا یہ ہے کہ بولٹن نے کچھ انکشافات ٹرمپ کے بارے میں کی ہے کہ وہ چین سے مل کر جو ہے وہ ایندہ الیکشن کے لیے اپنے لیے راہ وار کرنا چاہتا ہے تو کیا کہیں گے آپ بستاری صورتحال کو دیکھیں پہلی بات تو ہم ٹرمپ ہی بات کر لیں تو ٹرمپ جو ہے اس پہ تو پہلے اتنے کیسز ہیں کہ ابھی وہ پس پریزیجنچل ایمیونٹی ہے ورنہ وہ تو وہ بجیروں میں ہو اور ویچے تو میں آپ جانتے ہی ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اثر جو بلکہ میں نہیں کہتا یہاں پہ ہمارے سابق پرائیم انسٹر صاحب آقان عباسی نے کہا تھا کہ اگر اس طرح کی حصہ کروک نہیں ہو تو شاید ہر کونی پارلیمنٹ ان کے مطابق جیل میں ہو اب یہ ہے کہ وہ ہر کام کرے گا اور اس کو ایک امریکہ کی جو اشرافیا جو ٹائی رائٹ ونگ ریڈ نیک کی اشرافیا ہے اس کی اس کو سپورٹ آزل ہے لیکن ریپبلکنز میں بھی سپلٹ ہو گئی ہے اگر آپ نے کولن پول کا سٹیٹ پنڈ دیکھا ہو جا جبلیو پشٹ آز دیکھا ہو تو اس کو اس کے لوگ بھی سپورٹ نہیں کر رہے اور جو سیریز سٹیٹیجسٹ ہیں امریکن اسٹیپلشمنٹ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کو اب ہمیں بھائی ٹاؤس سے نکالنا پڑے گا کیونکہ وہاں بھی دیموکریسی کا ایک ڈھونگ ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا برنی چینڈرز کو کس طریقے سے انہوں نے پیچھے پھینکا پرائیمریز میں الیکشنز کو رکھ کر کے رسپنسبل بھی ہے اور دوسرا انپرینٹڈیجسٹ جو کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ میرے خیال میں قابل قبول نہیں ہے تو یہ میرے خیال میں کہ اس کو دوبارہ آسکتا میرا اندازہ ہے کیونکہ کوشش ہوگی کہ اس کو نکالا جائے کہ کوئی جو پائیٹن امریکی جو حقوقان طرقے کے مالی مفادات کا اتحائی وفادار صدر ہوگا اس کو نائب صدر بھی رہا ہے اور وہ ایرسپنسبل بھی نہیں ہے وہ اجازت لے کی کرے گا جو جو اصل خبران طفقات ہیں دوسری آپ نے موڈی کی اور یہ بات کی اس کی چائنہ کی تیکھیں یہ جو چائنہ نے انکرجن کی ہے یہ بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے اس وقت امریکہ اور چائنہ کی بہت بڑی لڑائی جروع ہو چکی ہے اس کی پروپسی لڑائی ہماری ملک کی سیاست میں بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کبھی اس موضوع پہ جب ہم چوک کریں گے تو میں ارز کرنے کی کوشش کروں گا یہ 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 چیئنہ چیئنہ اور اس کو کروایا امریکہ نے امریکہ نے کہا کہ ان کو یہ امریکہ اور اس کا انڈیا کا الائنس بنا ہے تو یہ اچھا اب چائنہ اور امریکہ کی لڑائی بہت گہری ہو اور چائنہ جو ہے وہ بہت سے مہازوں پہ سیٹل کر رہا ہے امریکہ کو ایک تو چائنہ نے یہ ایک تکنالوجی آسل کر لیا ہے کہ جو اس کے سیٹلائٹ ہیں جو ملٹری سیٹلائٹ ہیں وہ ان کو ہٹ کرنے کی کی پیلیٹی بھی آسل جی جی اس نے ہٹ کر دکھایا بھی ہے کہ ایر پوڈ کر سکتے ہم جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے وہ کیمرج اور آرکس کو ہیویلی فنڈ کر رہا ہے چائنہ آپ کو بتا ہے کہ امریکہ ایک لاغر سامراج ہو چکا ہے اس پر چوبیس جو کنفلکٹس ہیں پاکستان کے اندر کی جو کنفلکٹس ہیں وہ بھی پرو امریکہ اور چائنہ ڈائیمنشن کی ہیں ٹھیک بات اگر آپ غور سے دیکھیں کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا کہ اگر چائنہ کو یہ رسطہ مل جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی سیٹ پیک ہوگی اور کو ہر قیمت پہ روکنا چاہتا ہے اور ہمارے ملک کی سیاست بھی اسی پر دیپنڈ کرے گی جی صاحب ٹھیک ہے بلکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیاست بھی اسی کی گرد گھوم رہی ہے اس صورت میں آپ کیا سمجھتے کہ ٹرمپ کے بعد یا مودی کے بات میں کہتا ٹرمپ کے بات کیا صورت ہے کیا لگتا آپ کو دیکھیں ایک میں ایک اور فیکٹر جس کو فیکٹر انہم نہیں کر رہے ہیں میں آج کی خبر دے رہا ہوں آپ پہ امریکہ میں تیس ہی صد لوگوں نے ہاتھ کر دی ہیں کہ ان کے پاس اس مہینے اپنی موٹ گیج دینے کیلئے یا قرائے دینے کی پیسے نہیں آج این پہ خبر شلی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس کو رولنگ الیٹ عام طور پر فیکٹر انہی کرتی امریکہ میں جو ایکسپلوزن ہوا ہے عوامی جس میں ریاست سامنے وہ آکے کھڑے ہو گئے ہیں آئیس ایس اندر جا رہے ہیں مگر اور یہ جو ڈیپریشن آیا ہے اسے ڈیپریشن کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈبل ریسیشن ہے ٹھیک ہے پھنیلہ سے تیس ویسر تک محشتیں کنٹریکٹ کرنی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آنے والی محشت کے خدو خالی ایون پاکستان میں ایک کروڑ ترانویں لات لوگ بیرزگار ہوتے ہیں تو مجھے لکھتا ہے کہ ہماری سکرین پر ہونے والی دیس اور نظر آنے والے چیز ممکن ہے یہ بھی اپسولی اور ریلیمنٹ ہو جائیں آنے والے ساتھ آٹھ نہیں کیونکہ ہم آٹھ اٹھ بلکہ ٹھیک کہا بہت اندہ آپ نے تذہر کیا اس کا بہت شکریہ آپ کو کاری بہت ساتھ